شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے ایک ایسی شخصیت کو جنہوں کوئی موری کہتا ہے کوئی پاگل کہتا ہے بہت سے لوگ ان کو اپنا دشمن بانتے ہیں کچھ لوگ کو ان کا نام سن کے رات کو نین نہیں آتی لیکن ان کے اپنے کرونوں دیوانے ہیں ان کے پرشن سکے سپورٹرز ہیں پلیز ویلکم بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ڈاکٹر سبربرمنیم سوامی اور آج سے شو کے لیے ہمارے جج ہیں جانمانی پترکار آر راجگوپار اور اس سے پہلے کہ زامات کا سلسلہ شروع ہو ایک نظر ڈاکٹر سبربرمنیم سوامی کے پولیٹیکل اور اکیڈیمک کریہ ڈاکٹر سبربرمنیم سوامی نے دلی یونیورسٹی سے ماتھماتیکس میں گریجویشن کی کولکاتا کے انڈین سٹیسٹیکل انسٹیٹیوٹ سے ماسٹرز کی ڈگری لی اور ہاورڈ سے ڈاکٹر ایٹ کی اپادھی لی ڈاکٹر سبربرمنیم سوامی ہاورڈ میں ایکنومکس کے پروفیسر رہے آئی آئی ٹی ڈیلی میں پڑھایا اور کئی کتابیں لکھی ریسرچ پیپر پبلش کیے ڈاکٹر سبربرمنیم سوامی جب راج نیتی میں اترے تو 1974 سے 1999 کے بیچ پانچ بار پارلیمنٹ کے لیے چنے گئے چندر شیکھر سرکار میں کومرس اور لاؤ منسٹر رہے دو ہزار چودھے میں ڈاکٹر سبربرمنیم سوامی بی جے پی میں شامل ہوئے ڈاکٹر سوامی کی ایک اور گھومی کا ہے پروسیڈر کی ڈاکٹر سوامی کے کیس کی وجہ سے ہی دو جی کا گھوٹالا اجاگر ہوا 11 کمپنیوں کے 122 لائسنس ٹینسل ہوئے اور اے راجہ کو جیل جانا پڑا ڈاکٹر سبربرمنیم سوامی نے سونیا گاندھی اور راحل گاندھی کے خلاف ناشنل ہیرلڈ کیس کو لے کر کیس فائل کیا اب ڈاکٹر سوامی نے اعلان کیا ہے کہ ان کا اگلا نشانہ ہوں گے ششی تھرور آپ کی عدالت میں ڈاکٹر سبربرمنیم سوامی اپنا مقدمہ خود لڑیں گے تو مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام ڈاکٹر سبربرمنیم سوامی پر آپ کی عدالت میں ڈاکٹر سبربرمنیم سوامی پر آروپ ہے کہ یہ موڈی سرکار کے لیے مصیبت بن گئے ہیں ڈاکٹر سوامی نریند موڈی چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہو پارلیمنٹ چلے پارلیمنٹ فیصلی لے جائیں بل پاس ہو انہوں نے سونیا گاندی کو چائے پینے کے لیے بھلایا اور آپ نے سونیا گاندی کو سمن بھجوا کے سب گڑ گوبر کر دیا میں وہی کر رہا ہوں جو ہماری پارٹی کے گوشنا پتر ہے چناؤی اس کے جو بدے ہیں اس کو اٹھا رہا ہوں کرپشن کے خلاف لڑنے کے لیے ہم نے چناؤ میں بھی کہا تھا کہ ہم لڑیں گے اور اسی کے لیے میں لڑ رہا ہوں اور رام مندر بنانے کے لیے ہم نے وائدہ کیا تھا مانیفیسٹو میں اسی کا ہم پہل کر رہے ہیں لیکن راہول گاندی کہہ رہے ہیں کہ نرین موڈی نے ان پر کیچر اچھالنے کے لیے اپنے چمچوں کا استعمال کیا ہے اب چمچوں کا جو حیثیت اور پوزیشن جو ہے کانگرس پارٹی میں بہت ہونچا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے تعریف کر رہے تھے لیکن یہ صحیح ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ موڈی جی کے کہنے سے کر رہے ہیں نیشن ہیرلڈ کا کیس سونیا گاندی کے خلاف اور راہول گاندی کے خلاف موڈی جی نے کہا آپ کو میں تو جیون میں کسی کے کہنے پر کچھ نہیں کیا ہے میرے پتا جی اور ماتا جی کی بھی یہی ویدنا تھی کہ وہ میں کوئی بات نہیں سنتا ہوں تو اسے لیے میں موڈی کے بات پر نہیں کرتا لیکن امپریشن یہ ہے کہ جیسے بی جے پی نے سٹرٹیجی بنائی نیرین موڈی نے عمیت شاہ نے سب لوگوں نے مل کر اور سبحان سوامی کو سونیا گاندی اور راہول گاندی کی پیچھے لگا دیا نہیں ان کو کوئی آوشک نہیں ہے مجھے پیچھے لگا نہیں کہ میں خود پیچھے لگنے میں والا تھا تو اسی لیے ان کو بے فضول کیوں ہمیں پیچھے لگا ہے راہول گاندی کے سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا وہ تو مانتے ہیں کہ یہ موڈی جی کے کہنے سے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی جی میرے خلاف چھائے مہنے میں جانچ کرائیے دوشی پائے ہوں تو مجھے جیل میں ڈال دیجئے اب دوشی پائیں گے تو آوشک ہے ہماری قانون کے انصار ان کو جیل جانا ہوگا یہ کوئی کرپا نہیں کر رہے ہیں کہ دوشی پائیں گے تو مجھے جیل بھیج دیجئے یہ انپڑ آدمی ہے یہ تو انپڑ آدمی ہے کالج میں کبھی پاس نہیں ہوا ہے اس لیے اس کو قانون کچھ پتھا نہیں ہے لیکن ان کو امپریشن یہ ہے کہ یہ سب موڈی جی بدلے کی بھاونہ سے کام کرا رہے ہیں سونیا گاندی راول گاندی ان کی بات نہیں مانتے تو ڈاکٹر سوامی ان کو جیل بھیجنے کے تیاری کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ عام طور پر یہ رائے ہے کہ موڈی کسی کے خلاف بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے کئی پارٹی بکر بھی دکھی ہیں کیوں نہیں وہ اور سکتی سے لوگوں کو پکڑ کے اندر کریں تو یہ ایک اوروپ اس طرح کا ہے دوسرے اوروپ ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں پر انتو مجھے انہوں نے آگے کیا ہے یہ سب اوروپ ہیں اس میں کوئی آدھار نہیں ہے لیکن یہ تو سچ ہے کہ یہ جو ہیررڈ کا کیس ہے آپ نے اس لیے کیا ہے کہ سونیا گاندی کو راول گاندی کو پریشان کیا جائے انہوں نے اپراد کیا ہے تو میرا کرتب یہ ہے کہ ان کو پریشان نہیں پر انتو ان کو آرام دیں جیل میں بٹھا کر کے ان کے جو وکیل ہیں کپل سبل وہ کہتے ہیں کہ انفرسپنٹ ڈائریکٹ ریٹ نے اس کیس کو ختم کر دیا تھا فائل بند کر دی تھی لیکن ڈاکٹر سوامی نے پریشن ڈالا سرکار پہ ایک نئے افسر آئے اور پھر سے یہ کیس چال ہوا دیکھیں کپل سبل جو ہیں ان کو جانکاری کسی بات پر نہیں ہوتی ہے ایک بار کہا کہ تو جی سپیکٹرم سکیم میں زیرو لاؤس ہوا اب بیچارہ وہ زیرو سے آگے گر نہیں سکتا اس لئے اس نے زیرو کا اور بات غلط نکلی دو لاکھ کروڑ روپے ایک نیلام میں مل گئی ہر سال ہمیں دو لاکھ مل رہی ہے تو جی سپیکٹرم کے نیلام سے تو میں سمجھنا ہوں کہ یہ سارے جو کہتے ہیں اس میں کوٹ میں جو بھی بات ہی رکھی انہوں نے اس کو تو دو بار ٹھکرا دیا ہے ایک پٹیالا اس نے ہماری جو کمپلینٹ ہے اس کو سویکار کر کے سامنز بھیج دی پھر یہ خائب کورٹ میں گئے سامنز کو چنوٹی دی اور پندرہ مائنہ بحیث کی تھی اور آنکھر میں کورٹ نے کہا کہ یہ ڈیزمیس اور اس میں کرمنالیٹی ہے انہوں نے آرڈر میں کہہ دیا ان کا ترک یہ ہے کہ یہ سیکشن ٹونٹی فائیو کی کمپنی ہے اس میں راحل گاندی کو سونیا گاندی کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا تو کرپشن کس بات کا اب میں آپ کی مرسیڈیز گاڑی کو چوری کر کے میرے گھراج میں رکھنوں تو کہیں گے سوامی کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو تو گھراج میں رکھا گاڑی یہ کوئی بات ہے وہ بن گئے ہیں مالک کس پراپٹی کا دو ہجار کروڑ روپے کی پراپٹی اس میں جو ان کے کمپنی جو ٹونٹی فائیو سیکشن کمپنی جو آج نیا قانون کے انصار سیکشن آٹ کا ہے اس میں جو دورہ کرتے ہیں دنیا میں اس میں ان کو ایکسپینسز لینے کی عدیقار ہے اور کل یدی چاہیں گے اس کمپنی کا جو نون پرافٹ جو اس کی کسیفیکیشن ہے اس کو بدل کر کمیرشل کمپنی بنا سکتے ہیں یہ بھی پرافدان ہے اس کے لئے بھی انہوں نے سپیشل سنشودن کیا تھا پارلیمنٹ میں کہ یہ ٹونٹی فائیو کمپنی نہیں بھیج سکتے ہو وہ جو تھا اس کو رد کر کے انہوں نے کہا کہ بھیجنے کے لئے ان کو عدیقار ہوگا نہیں لیکن دوہزار کروڑ کی کمپنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو دوہزار کروڑ کا فائدہ ہو گیا نہیں دوہزار کروڑ کی مالک ہو گیا وہ کافی ہے مشہلے میں نے آپ کو ادھارن دیا کہ آپ کا مرسیڈیس کا میں مالک بن جاؤں گا تو گراج میں رکھنے سے مجھے دیں چھوڑیں گے نیشن ہرلڈ تو انہی کا اخبار ہے کانگریس پارٹی بھی ان کی پارٹی ہے اب کانگریس پارٹی کے پیسے سے انہوں نے نیشن ہرلڈ لے لیا تو دکت کیا ہے آپ کو کیا پریشانی ہے ان کی پارٹی ان کا اخبار آپ کو ہنے بیچ میں پہلے نیشن ہرلڈ پیپر کے بنانے والی کمپنی اسوشل جنرلز ان کی نہیں ہے دس سوطنطر سینانی جس میں گیر کانگریسی بھی تھے جیسے آچاری نارندر دیف اور انیک تھے جوالال نیرو کا سب سے کم شیئر تھا اس میں ایک شیئر تھا دس روپیا کا اور جو ایک ہزار سٹھ سٹھ شیئر ہولڈرز تھے جب دو ہزار آٹھ میں کمپنی بند ہوئی ان میں ادھیکانچ لوگ کانگریس کے نہیں تھے اور ان کو بلائے بینا انہوں نے اس کمپنی کو اپنا کر لیا میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو کمپنی چاہیے تو پھر اس کی جو قیمت ہے اس کو آپ پیسہ دے دو اور خرید لو انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے کیا کیا پہلے کانگریس پارٹی کی کرزہ پڑی ہوئی تھی نبے کروڑ اور انہوں نے کہہ دیا اس کو تو آپ کو ملنے والا نہیں ہے کیوں نہیں ملنے والا ہے وہ ایک پراپٹی چھوٹا سا پراپٹی کے نلام کرتے تو نبے کروڑ مل جاتی پر تو کانگریس پارٹی نے اس ڈیٹ کو اس کرزہ کو انہوں نے رائٹ آف کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ جو سونیا گاندی اور بیٹا نے جو پرائیوٹ کمپنی بنائی ہے اس کو ہم اس کی سوامیتوہ ٹرانسور کر دیتے ہیں اور یہ لوگوں نے جا کر نیشنل ایلڈ کے کمپنی کو کہا کہ آپ یہ پیسہ یہ کرزہ واپس نہیں کر سکتے اس لئے نو کروڑ شیئرز دس روپیا کا ہمیں دے دو اور اس سے وہ نائنٹی نائن پوائنٹ ون پرسنٹ شیئرولڈر بنے اور کمپنی ان کا بن گیا اب مزے کی بات یہ ہے کہ ینگ انڈین کمپنی کا ڈیریکٹر ہیں سونیا گاندی راہول گاندی موتیلال بورا اور آسکر فرنانڈس اور کانگرس پارٹی کی آفیس بیرر ہیں پریزیڈنٹ سونیا گاندی وائس پریزیڈنٹ راہول گاندی ٹریشرر موتیلال بورا اور جنرل سیکیٹری آسکر فرنانڈس اور نیشنل ہرلڈ کا جو کمپنی ہے اس میں چیئرمن بورڈ اف ڈیریکٹرز کون ہیں یہ موتیلال بورا تو موتیلال بورا ینگ انڈین نے کانگرس پارٹی کی موتیلال بورا سے بات کی اور کہا کہ یہ کرزہ ہماری لئے کر دو اور اس نے جا اس موتیلال بورا کانگرس کا ٹریشرر نے جا کے نیشنل ہرلڈ کی چیئرمن بورڈ اف ڈیریکٹرز موتیلال بورا کو کہا کہ یہ موتیلال بورا کو دے دو تو موتیلال بورا نے موتیلال بورا سے بات کی اور موتیلال نے کہا اس کو دے دو ایسا چار سو بی سی میں نے دیکھا نہیں جی میں نے لیکن کپی سیبل کہتے ہیں کہ اس میں دھوکہ کیا ہے اپنی چیز اپنے گھر میں آگے دھوکہ میں بتاتا ہوں پہلے کانگرس پارٹی کو ٹیکس میں ایگزمشن ملتی ہے میں نے ٹیکس دینا نہیں ہوتا ہے جو بھی ڈونیشن کلیکٹ کرتے ہیں اس کو کلیکٹ نہیں کرنا ہوتا ہے اور اس کو کیوں دے سر پارٹی اس کو دیتے ہیں کہ یہ راجنیتی کاریہ کرو گی یہ راجنیتی کاریہ نہیں ہے تو پہلا تو یہ کیا انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو کانگرس کا کوئی پارٹی ورکر نے ہم سے سوال نہیں پوچھا میں کہتا ہوں کہ میں یہی آدمی ہوں جو ٹیکس دیتا ہے اور آپ کو سرکاری مکان ملتی ہے آپ کو ٹیلیویشن میں آنے کے لیے موقع ملتی ہے سرکار سے کئی سویدھائیں ملتی ہے اور آپ کا کام پبلک کام ہے اور سپریم کورٹ نے بی سی سی آئی کے ججمنٹ میں کہا ہوا ہے تم پرائیویٹ سوسائٹی ہو سکتے ہو پہلا تو تم پبلک کے لیے کرکٹ آرگنائز کرتے ہو آپ کو جو جمین ملتی ہے پچ کے لیے وہ سرکاری ہے تو اسی لیے آپ کو جواب دینا ہوگا پبلک کو جب وہ سوال پوچھتے ہیں تو مجھے ادھکار ہے کانگرس پارٹی سے کہنے کہ آپ نے یہ خرچہ کیسا کیا یہ کرزہ کیسا دیا اور اس میں وہ بھی زیرو انٹریسٹ کے لیے اور کوئی ماری ایج بھی نہیں صرف پیسہ دے دیا اور اس پر اور آگے جان چھو گی دیکھئے اور دوسرا ہے نیشنل ہیرلڈ کے لیے ساری اتنے بڑے بڑے بیلڈنگز بنائے ہیں کیوں بنائے گے اکبار نکھا لیں گے اس کے لیے سستے دام پر دیا جمین جس کو کسی کو جیسے بادرسہ زفر مارک کی جمین ہے وہ جمین کسی کو نہیں ملتی ہے اور ملے کھری دیں گے تو اوہ کرونوں کرونوں میں لگے گی اس کو انہوں نے سستے دام پر دے دیا میں آپ کی بات پر یقین کر لیتا لیکن دیش کے سب سے انوبوی وکیل رام جیٹ ملانی انہوں نے سونیا گانڈی کو چٹھی لکھی ہے انہوں نے کہا ڈاکٹر سوبرون سوامی کا کیس بیکار ہے اس میں کوئی سبسنس نہیں ہے دیکھیں آپ رام جیٹ ملانی کے رائے کو کب سے ماننے لگے مانی جانتا بٹ اتنا جرور ہے کہ آپ نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ اس نے بعد میں چٹھی لکھ دیا کیونکہ آپ نے پارلیمنٹ کو ٹھپ کیا اسی لئے میں چٹھی واپس لے رہا ہوں تو جیٹ ملانی کے بروسہ پر آپ چلیں گے تو یہ آپ کا کمونی بند ہو جائے گا ان کے لیٹر میں ایک سنٹنس ہے انہوں نے کہا I have no reason to doubt her stand that the prosecution is tuted against her and Rahul by BJP leader سوبرون سوامی is false and malicious وہ تو criminal lawyer ہے تو criminal بات ہی کہے گا لیکن وہ آپ کے دوست ہے دوست ہے تو کیا ہے آپ بھی ہماری دوست ہیں اور ہمیں آپ ستا رہے ہوگی یہ اپنی انہوں نے اپنی رائی ویکٹ کی ہے میں اس کو مانتا نہیں ہوں میں نے ابھی دلی انیورسٹی میں ان کے ساتھ ایک lawyers meeting کی تھی میں نے اس کو کہا کہ جیٹ ملانی کا بہت مشہور quality کیا ہے کہ وہ corruption کے خلاف بہت لڑے گا اور حاصل بھی کرے گا سدھ بھی کرے گا اور بعد میں جو اوروپی بنیں گے ان کو defend کرے گا یہ دونوں طرف balance کرنے والے آدمی ہیں اسی لئے اس کی بات کو سننا نہیں چاہیے ایک الزام ڈاکٹ سوامی یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے چونکہ ستایا سونیا گھاندی کو راہول گھاندی کو ان کو جیل میں بھیجنے کی دھمکی دی تو انعام کے طور پر نریند مودی نے آپ کو زیڈ پلس سیکیورٹی دے دی اور ایک سرکاری بنگلہ دے دیا نہیں زیڈ پلس سیکیورٹی مجھے پہلے نرسی مراہو نے دیا اس کے بعد جیوہ گوڑا نے کنٹینیو کیا اندر گلجان نے کنٹینیو کیا پھر واجپائی نے ویڈراؤ کیا اب اس کے بعد منمون سنگھ کے آیا انہوں نے کچھ نہیں کیا نریند مودی آیا انہوں نے کہا کہ یہ کیا انیائے ہے تو انہوں نے واپس کر دی تو نریند مودی نے مجھے نینام نہیں دیا انہوں نے ایک انیائے کو دور کیا کیونکہ ہی ریپورٹس تھے کہ لٹے جو ہے وہ ہمیں گھور دشمن سمجھتا ہے اور اسی لئے نرسی مراہو نے دینے کے قارن یہی تھا میں تو کانگریس پارٹی کے اب بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا کہ سورن سوامی نہ تو ایم پی ہیں نہ کسی بورڈر سٹیٹ سے آتے ہیں یہ اغلام نے ابھی آزاد کہہ رہے ہیں نہ کسی آتنگوادی سنگٹس ان کو خطرہ ہے پھر بھی ان کو سیکیورٹی دی اور ان کو لٹن زون میں بنگلہ بھی دے دیا خطرہ ہے نہیں ہے میں نہیں جانتا یہ تو خومنیسٹری جانتی ہے لیکن پریانکہ گاندی کو دیا گھر لوڈی ایسٹیٹ میں وہ تو میں تو کم سے کم پی ایش ڈی ہوں پروفیسر رہا ہوں وہ تو سکول بھی پاس نہیں کی جنتا ہم جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ پرتیکش روپ سے گاندھی پریوار پہ سارے حملے آپ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں سارے گاندھی پریوار کے اوپر ہماری پرہار نہیں ہوئی راجیو گاندھی کے ساتھ ہماری بہت گھنیش مسترتہ تھی اور اس سمیں ہمارے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کو پسندی نہیں آئی یہ بات میں جانتا ہوں اور میں نہ کانگرس ویروہ دی ہوں کیونکہ نرسی مراوکال میں میں ان کا منسٹر رینک پوزیشن میں تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو ہیں یہ واسطہ میں ہندوستانی نہیں ہے ان کا سارا دل ویدیشی ہے اور یہ دیش کا جو سوامیتوہ ہے دیش کا جو پربوسطہ ہے اس کو ختم کرنے میں اتارو ہیں اور اسی لئے میں ورنکہ ورود کروں لیکن یہ تو پیچھ میں چھوڑا بھوکنی والی بات ہوئی راجیو گاندھی نے آپ کو اتنا پیار دیا نرسی مراوکال میں آپ کو منسٹر کا رینک دیا جس کانگریس پارٹی نے اتنا دیا آپ اسی کے پیشے پڑھیں کانگریس پارٹی نے دیا پڑھیں تو وہ تو یہ مالک نہیں ہے ان کا اب راجیو گاندھی کی پتنی تو جرور تھی بات کئی کئی بھی دشرت کے پتنی تھے تو اسی لئے میں دشرت کو مانوں گا تو کئی کئی بھی ماننا چاہیے لیکن ایک بات ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں اندرہ گاندھی کی بہوں ہوں اور ڈرنے والی نہیں ہوں وہ تو اس کے جو پرانی اتیاز دیکھو گئے تو کتھنی ڈری وہ بنگلہ دیش کی یود میں بچوں کو لے کر انگلینڈ بھاگ گئی تھی پھر انیس سو ستہ تر میں مراجی دیسائر پرائی منسٹر برنے کے بعد وہ آپ نے دونوں بچوں اور پتی کو لے کر کے ہٹیلین ایمبازی میں جا کر چھپ گئے میں تھا جب اندرہ گاندھی روتے روتے آئی مراجی کے پاس اور مراجی نے ایمبازنڈر کو فون کیا راجی گاندھی کی حتیہ ہوئی تو ایک پرائیویٹ پلین میں سارا جے ور ان کا سارا سامان لے کر انہوں نے سنگاپور میں جا کر جمع کر دیا تو ان کا جو اتیاز ہے وہ تو ڈر کا ڈرنے کا ہے ڈرڈر ہونے کا بہت سارے الزام میرے پاس میں ایک بریک کے لئے ہم رکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں ڈاکٹر سوامی پر الزامات اور سوالات کا ایک اور ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہماری مہمان ہے ڈاکٹر سوبرمنیم سوامی آپ کے عدالت میں اگلا الزام ڈاکٹر سوالات آپ کی عدالت میں ڈاکٹر سوبرمنیم سوامی پر آروپ ہے کہ یہ لوگوں کی بھاوناؤں کو بھڑکا رہے ہیں اب ڈاکٹر سوالات مودی جی کہہ رہے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولمپنٹ کے کام ہونے چاہیے آپ کہہ رہے ہیں مندر وہیں بنایں گے ہاں یہ ہم نے کام بانٹا ہے وہ دیکھیں گے پرشاہ سن اور گورننس یہ سارا اور میں مینیفیسٹوں میں جو عدورہ رہ گیا ہے اس کے لیے میں کروں گا یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا کسی نے یہ مجھے نہیں کہا کہ یہ پارٹی کی باہر کی کام کر رہے ہو آپ ہم نام مندر تو بنانا ہمارے ہم وچن بد ہیں ہم نہیں بنائیں گے تو لوگ ہماری آلوچنا کریں گے تو اسی لیے ہم نے رام مندر کا جو کرتویا ہے بنانے کا وہ میں نے لیا ہے لیکن دیش میں جو محول ہے اس میں نہیں لگتا کہ پھر لوگ کہیں گے انٹالرنس ہے کہنے والے لوگ تو کہیں گے لیکن میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں کہ جب اللہ آباد ہائی کورٹ نے صد کر دیا ہے آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا نے صد کر دیا ہے کہ وہاں پہلے ایک مندر تھا اس کو توڑ کے مسجد بنا ہے یہ مسلمان بھی نہیں انکار کرتے ہیں اور جو وہاں کا متوالی ہے اب وہ شیعہ کا ہے وہ بھی وہ بھی کہتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور اسی لیے رام امام ہند ہے ہم ہمیں دوسرا جگہ بنانے کے لئے دے دیجئے ایسے لوگ اس کو اس پر ہنگا ہنگا کر رہے ہیں سعودی اریابیہ میں تو جب بھی کوئی سالوجنی کام کرنا ہے تو مسجد کو یا ہٹاتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں سڑک بنانے کے لئے توڑتے ہیں اور اپارٹمنٹ بیلڈنگ بنانے کے لئے توڑتے ہیں جس مسجد میں پیغمبر محمد نے نماز پڑھی اس کو بھی توڑ دیا اور وہ کہتے ہیں کہ مسجد جو ہے یہ صرف نماز پڑھنے کے لئے ایک صوبیدہ جگہ ہے اور اس کو ہٹائے جا سکتا ہے اس کو تھوڑا بھی جا سکتا ہے تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ایک مسجد کے لئے اب میں رام کا مندر نہیں بنا سکتا ہوں یہ یہ کہ ان دونوں کا کیسے برابر تلنا کر سکتے ہیں لوگ کی بھاونوں کا سوال ہے نا کچھ لوگ کو لگتا ہے کہ یہاں پر مسجد تھی اس مسجد کو توڑ دیں سے غلط میسج جاتا ہے مسجد توڑ دیں اس کے لئے سی بی آئی کا کیس چل رہا ہے میں نے تو مسجد نہیں توڑا میں تو کہتا ہوں کہ رام مندر بنانا ہے اور میں کہتا ہوں کہ تمہارے لئے دوسرے جگہ میں دے رہا ہوں مسجد بنا لیے آپ کو پیسہ کی کمی ہے وہ بھی جو معاملہ عدالت کے سامنے ہے اس پر آپ کیسے فیصلہ سنا سکتے ہیں میں فیصلہ سنا سکتا ہوں عدالت میں جیتوں گا اور اس آگست تک فیصلہ آ جائے گی کہ یہاں وہاں مندر بن سکتے ہیں یہ پہلے تو ایک عدالت نے تو کہہ دیا کہ وہاں وہ رام کا مندر ہے اور وہاں رام مندر بننا چاہیے یہ علاوہ دھائی کورٹ کے تین ججز اس میں ایک مسلمان تینوں نے مل کر کہا ہے اب سپریم کورٹ کیا کہے گی میں نے ٹو جی میں کام جیتیں گے اور راجہ کو جیل بیجیں گے مجھے کیسا پتا تھا کیونکہ مجھے تاتھی پتا ہے آج اسی لئے رام کا بھی مجھے تاتھی لیکن آپ جو سٹیٹمنٹ دیتے وہ پروکیٹیو ہیں آپ نے کہا کہ تین مندر ہمیں دے دو مطورہ کاشی اور ایوڈھیا اور اپنی 49,970 مسجدیں لے لو کیا مسجد ہے کیونکہ ہماری پاس لسٹ ہے کہ 40,000 مندروں کو توڑ کے مسجد بنائے گئے تھے اس کا لسٹ ہے اور میں نے سوچا بھگوان نے ایک جار بار دوریو دن کے پاس کہا کہ راجدان جی تم رکھ لو پرن تو پانچ گاؤں دے دو اور دوریو دن مانا نہیں تو ماہ بھارت ید ہو گئے تو میں آشا کرتا ہوں کہ مسلمان دوریو دن نہ بنیں پرن تو شریف لوگ بن کر کے مانے آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر مصورہ کاشی نہیں دیں گے تو باقی مسجدوں گرا دیں گے نہیں ایسا دھمکی نہیں دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پورا وشواس ہے کہ مسلمان سمودائی اس ماہ بات کو مان لے گی اور محمد تین دے دے گی صرف وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ مانگنے والے لوگ ہیں ان کا دل صاف ہونا چاہیے میرا دل صاف ہے سب کو پتا ہے دیکھیں دل صاف کی بات نہیں لوگ کہہ رہے ہیں آئی تو کہا کہ پہلے سال مت اس کو اٹھائیے میں نے نہیں اٹھایا اب دوسرے سال میں میں اٹھا رہا ہوں کہتے ہیں چناؤ اگلے سال اب چناؤ اگلے سال میں میں نہیں اٹھا سکتا کیونکہ چناؤ چل رہی ہے پھر مجھے دو آجار آٹھارہ میں اٹھانا پڑے گا تب آپ ہی آکر کہیں لوگ سب چناؤ کے لئے آپ سب کر رہے ہو اس دیش میں تو روج سنا ہو رہا ہے میں کہاں کروں گا نتیش ہوں ہنوان کا بھکتہ اس کو سمجھا دوں گا اور اس کی وجہ سے جو کمونل ماحول بگڑ رہا ہے دنگے ہو رہے فتح باد میں ہم نے دیکھا کہ رام بندر کے سوال پر دنگا شروع ہو گیا دنگا کرنے والے لوگ ہیں گورنمنٹ نکام نکام گورنمنٹ ہے تو دنگا ہوں گے نہیں تو نہیں ہوں گے میں وہاں پوچھ چاہوں مدی پر دنگا ہوا نہیں ہوا راجت میں ہوا نہیں ہوا گجرات میں ہوا پچھلے 15 سال سے تو ایک بھی نہیں ہوا سب سے زیادہ شانتی وہاں ہے مہاراشتر میں ادھر ادھر جو پہلے ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ دربل سرکار ہوگی جس کو پرشاسن سمجھ میں نہیں آتی تو ایسے سرکار میں دنگے ہوتے ہیں کیونکہ دنگے کرنے والے دوشت ہوتے ان کو پکڑنے بہت آسان ہے پولیس کو پہلے سے پتا ہے جانکاری ہوتی ہے انفرمیشن ہوتی ہے انٹیلیجنس بیورو بتاتے ہیں لیکن اس سب سے نرد موڈی کی بدنامی ہوتی ہے جیادہ تر مجھے کھید ہے کہ ہمارے دیش میں ہندو ہیں ہمارے ایجنڈا پورا بھول گئے پاکستان سے سمجھ ہوتا کرنے لگے اس پرکار کی کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ موڈی تو نشجت طور پر اس دیش میں وہ سمجھ چاہتے ہیں ان کے لئے وہ کام ہے پردار منتری کا کام ہے میرا کام ہے کہ میں جو منفیسٹو میں چھٹی بھی بات اس کو پورا کرنے آمی کام آپ کرتے ہیں اور لوگ موڈی کو انٹالرنٹ کہتے ہیں کام آپ کرتے ہیں اور لوگ ایوارڈ واپس کرتے ہیں اب آوارڈ واپس کرنے والے سب لوگ کو میں بدای دیتا ہوں کیونکہ ان کو آوارڈ پہلے ملنا ہی نہیں چاہیے تھا وہ سب چاپلوسی کے کارن ہام ہام منال والے کارن وام پنتی ایسے کیٹگری لوگوں کو آوارڈ ملے تھے لیکن پوری دنیا میں ماحول بنتا ہے امریکہ کے اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں کہ سائد تک آوارڈ واپس کر امریکہ میں ڈانل ٹرمپ نے کہا کہ کسی مسلمان کو امریکہ میں آنے دینا چاہیے اس کسی مسلمان کو ناغرکتہ نہیں دینی چاہیے کوئی ہنگامہ نہیں ہوا تو ہمارے ہماری باری کیسے کہ سکتے کہ آپ کا پرتیمہ ہماری دیش میں خراب ہو جائے پہلے وہ اپنا دیش کو ٹھیک کریں پھر ہم سے باشن دیں ہم کسی دیش پرشنس کے لیے ہم دیش میں نیتی نہیں بنانا چاہیے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان کو ٹھیک کرنا چاہتے نہیں مترمان سب ٹھیک ہے ان کو صرف ایک ہی بات مان لینا چاہیے کہ پورو ہندو ہے تو اس لئے وہ ہماری ہکلا سب دیکھیں آپ بہت کانفیڈنٹ ہے رام مندیر کے بارے میں پار آپ اتنی بڑی قوم کو کیسے سمجھائیں گے کیسے آپ ان کو سنتو اور اتنے کرور طریقے سے اس کو سین کرنے کے لئے میں کیسا کہ سکتا ہوں سر وہ ایک ہسٹری تھی اب ہسٹری جو لوگ ہسٹری کو یاد نہیں رکھتے وہ پھر دوبارہ اسی ہسٹری کا شکار بنتے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ میں بیچ کا راستہ نکال آؤں کہ صرف تین دے دو اور باقی سب رکھ لو یہ سمجھانے کی بات ہے کہ یہ جو سماج ہماری ہندووں کی ہے جب پارسیز آئے تھے کہ دیش میں پرشیا میں ایران میں اتنی مار کٹ ہوئی وہ ایک ہی دیش میں بچے ہیں وہ ہیں ہندوستان یہودی آئے دنیا بھر میں ان کا سوشن ہوا ہر ہوا ہندوستان میں ہم نے ان کا مندر بنا کے دیا تو جب ازرائیل بنا تو پہلا پرستہ پاس ہوا دھنیو ہو بھارت ایک باتر دیش دنیا میں جہاں ہماری سوشن نہیں ہوئی ایسا ہماری پرمپرہ ہے ہم ہندو لوگ اتنا ادار وادی ہونے کے بعد تین مندر وہ بھی رام کرشنا اور شیوہ کا جس کو آمنے سامنے دکھتا کی توڑا گیا ہے اور اس کے جگہ میں مسجد بنا گیا وہ بھی مسجد جو صرف نماز پڑھنے کے جگہ ہے ان کے مسلمان دیشوں میں اس کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں کبھی توڑتے ہیں تو ہماری دیش میں مسلمان کیوں ساریو ندی کے اس پار بنانے کے لئے تیار ہے تو اس لئے آپ مسجد کا ہم بروض نہیں کرتے ہم کہتے بنایئے ہاں سعودی عرب میں مندر نہیں بنانے دیں گے آپ کو دیوالی منانے نہیں دیں گے گھر کے اندر ستھے نارم پوجا نہیں کرنے دیں گے پاکیٹ میں رام چندر جی کا فوٹو رکھنے نہیں دیں گے اور کئی لوگ سجا ملی کوئٹ میں ستھے نارم پوجا گھر میں کیا اس لئے ان کو آٹھ لوگوں کو دیش سے باہر نکال دیا ہماری دیش میں مسجد ہے چرچ ہے یہ ہے وہ ہے اور اس کے بعد بھی ہندو کو بیٹھ ہندو تو سہنشیل ہوتا ہے اس کو برداشت کر لینا چاہیے سہنشیل ایک بات ہے پر ڈبو نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ جو راستہ بتا رہے ہیں اس سے تو کونفرنٹیشن بڑھے گا کیوں میں تو ان سے مل کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو تیہ کرے گا وہی ہوگا میں بھی کہتا ہوں سپریم کورٹ جو تیہ کرے گا وہی ہوگا کوئی مسلمان نے تاج نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم مانیں گے نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کرنا چاہیے میں کہتا ہوں سمجھوتا کرلو دونوں جا کر مل کو سپریم کورٹ کو بتائیں کوئی سمجھوتا ہے سپریم کورٹ فیصلہ کوئی بات نہیں پترگار کو جاننا ہی نہ جاننا ہی ٹھیک ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ 1994 میں سپریم کورٹ کی سمجھدان کھنڈ نے یہ پوچھا کھنڈ پیٹ نے سرکار کو کہ آپ بتائیں یہ سمجھیا کیا ہے تو سالیسٹر جنرل نے ایفی ڈیویٹ فائل کیا اس وہاں ایک پہلے مندر تھا اس کو توڑ کر مسجد بنی ہے تو ہم یہ جمین ہندووں کو دے دیں گے اب علاباد ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ نے کہا کہ جانج کرائیے تو انہوں نے سروی اف انڈیا سے کہا جانج کریے تو انہوں نے جانج کیا خود سب کیا اور پھر ریپورٹ دیا جو علاباد ہائی کورٹ نے مان لیا ہے کہ وہاں ایک مندر تھا اس کو توڑ کر مسجد بنا ہے گروہ نالک کہ پڑھ لیجئے گروہ نالک نے خود کہا کہ وہاں مندر تھا اس جو واقف بورڈ کی پراپٹی ہے اس کا نام جنوستان پراپٹی اب یہ سب مانتے ہیں کہ وہاں مندر تھا اور آنکھر میں وہ شیعہ ہونے کے قانون انہوں نے کونہ چھوڑ دیا تھا جس میں اس کو چبوترہ کہتے ہیں وہاں ایک رام کا مورتی رکھ لوگ پوجا کرتے رہے تو اسی لیے اب ثبوت تو بلکل پکا ہے صرف ودھی ہے اور مسلمان کا جو وقف بورڈ وہ کہتے ہیں ایڈورس پوزیشن معنی اتنے دن سال ہم آ رہے اسی لئے ہم مالک بن گئے اس میں علاوات ہائی کورٹ نے کہہ دیا یہ بے بنیاد آرگیومنٹ ہے اب سپریم کورٹ کو اس پر پوشتی کرنی ہے اتنی باقی ہے صرف قانونی بات ہے ایک مہینے میں سارا ختم ہو جائے چلی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایکسیپٹ بھی ہوگا کیونکہ انہوں نے وچن کیا نہیں کیا تو پھر ہمیں براستہ پتہ بیلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں ڈاکٹر سبرمن سوامی پر آپ کے عدالت میں اگلا آپ کی عدالت میں ڈاکٹر سبرمن سوامی پر آروپ ہے کہ ان کی اپروچ نیگٹیو ہے ڈاکٹر سب نیا سال آتا ہے نا لوگ پلان بلاتے اس سال میں یہ اچھے کام کریں گے اس کی اتنی مدد کریں گے آپ کا ایجنڈا میں نے دیکھا آپ کہہ رہے کہ اس سال میں شیشی ثرور کو جیر بجاؤں گا پہلے میں کہتا ہوں میں نے کہا کہ اس سال میں رام مندر بھی بناوں گا یہ آپ اتنا سیکولر ہو گئے کہ آج اس کو بھی نیگٹیو ماننے لگ گئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک میلہ کا اتنی بڑی ہوتیل میں جس کو پانچ ستارہ موٹل کہتے ہیں اس میں وہ کچھ پریس میں خلاصہ کرنے والی تھی اس کے لئے اس کی ہتھیہ ہو یہ بہت برا ہے دیش کے لئے اور میلہ کے سرکشہ کے درشی سے بھی برا ہے اور اسی لئے اس کو جو دبانے کے کوشش کی اس کو نیچرل ڈیتھ کہنے کے لئے معنی پراکرطک دیہانت کہنے کی جو پریاس ہوئی یہ ساری تتھے ملنے کے بعد میں نے سوال اٹھایا جب سرکار پچھلی سرکار نے اس کو نیچرل ڈیتھ کہہ دی تھی تب میں نے راجنات ہمارے ہوم منسٹر سے کہا کہ آپ کا پنر اس پر چار ہونی چاہیے اور آپ دیکھئے تتھے بنائیے آپ نئے آئے ہیں اور یہ دی آپ نہیں کر سکتے تو میں کوٹ میں جا کر اس میں کیس ڈالوں گا انہوں نے پھر دوڑی دن کے بعد کہا کہ کوٹ میں جانک جلت نہیں کون تھا مرد تھا یہ کام تو پولیس کا ہے نا آپ کیسے انسپیکٹر بن گئے اس کو جانچ کرنے کے لئے میں انسپیکٹر بن گیا ہوں کہ کئی آپ کے مطر جو ہیں وہ بچانے میں لگے تھے اور وہ بڑے بڑے پد میں تھے اور اسی لئے میں نہیں آتا تو پھر یہ جو اماندار پولیس آفیسر تھے جو چاہتے تھے کہ یہ ساری چیز باہر نکلی ان کے کہنے پر میں نے یہ سارا اٹھایا لیکن کوئی ثبوت تک ملا نہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے ابھی جو بلڈ سیمپلز کے لئے پہلے کہا گیا کہ اس نے آہ 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 پارٹم کے چیرمن ہیں انہوں نے پتا کیا کہ انجیکشن کا بڑا ماک ہے سارا شریر میں جو رنگ ہے اسے پوئیزن لکھتا ہے پھر انہوں نے آٹپسی میں شریر کو کھولا اس میں سے پوئیزن ہی پوئیزن نکلا اور پھر ان کی رپورٹ کو پولیس ماننے کے لئے تیار نہیں تو انہوں نے امریکہ بھیجی ایف بی آئی نے سات مہینی کے بعد اس سے بھی سٹرانگ رپورٹ انہوں نے بھیجا ہے اس میں انہوں نے دو اور پوئیزن کا نام لیا ہے اور آج رپورٹ سے ایف بی آئی سے آل انڈیا میڈیکل انسٹیوٹ میں جا کر کے ان کی بھی رپورٹ لے کر پولیس کاروائی کرے گی ایسا کہتے نہیں کرے گی تو میں کوٹ میں جا کر کیس ڈالوں گا اور کہوں گا کوٹ مانیٹر انویسٹیکیشن ہونی چاہیے اور دوزار سولہ میں کون کون آپ نشانے پر ہے اب پہلے یہ دونوں کو کرنے دیجئے پھر ویسے تو نیشنل ہررلڈ میں تو میں ان کو جیل بھیجنے میں لگا ہوں وہ تو کروں گا آپ تو کہہ رہے تھے ان کو جیل بھیجوں گا لیکن ان کو تو بیل مل گئی بیل کوئی پرساد نہیں ہے اس کے معنی ہیں آپ اوروپی ہیں اور آپ کہیں نہیں بہار جا سکتے ہیں جب تک اس بیل پر ہیں تو آپ کو خبر دینا ہوگا جو اور یہ بھی آرڈر میں لکھا کہ ہر ہیئرنگ میں آپ اپس ترہیں گے یہ آرڈر میں لکھا یہ آپ اکبار نے نہیں دیا کیونکہ آپ کوئی ساندھو بھوٹی نہیں ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے بہت امید ہے جیسے آپ نے رام مندر کے لیے ابھی پہل کی ہے آپ تیجو محل جو آگرہ میں تاج محل کے نام سے اس کے لئے کب کٹ گھرے میں لانے والے یہ 2017 کا وشہ ہے اور میں بتانے چاہتا ہوں کہ 1977 میں میں نے پریاس کی تاج محل کی بیس میں جانے کے لئے اس ورنے تالہ لگی تھی میں نے تالہ کھلوانے سرکار سے اس سمیں ہیومن ڈیویلپ ڈیویلپنٹ کی جمعیداری تھی آج کل کلچر کی ہے اور وہ مینیسٹر تھوڑا گھبرا گیا تو اس نے مراجی سے کہ مراجی نے مجھ سے پوچھا کی تمہیں اس میں کیا دلچسپی ہے تم تار دشاستری ہو میں نے کہ میں تو پارلمنٹ کا ممبر ہوں تو اسی لیے مجھے پتا ہونا چاہیے اس میں کیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پرمیشن دوں گا تھوڑی دن کے بعد پوچھنا سرکار ہی چلے گئی تھی اب پہلی بار مجھے موقع ملی ہے جو اپنی سرکار آئی ہے تو اگلے سال میں نشتر طور پر اس پر فیصلہ کرانے چاہتا ہوں کی واسطہ میں یہ پہلی بنی ہوئی جگہ تھی جس کو انہوں نے دوسرا نام دے کر اس کو ایک ٹوم بنا دیا یعنی اور اس کا اتنی دن چرچہ میں رہی ہے اس کو کئی انتھ میں لانا چاہیے اور میں اسی لئے دو بجار منطری لاہور جا کے نواز شریف کو ملتے ہیں دوستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کا بیان میں نے دیکھا کہ پاکستان کے چار ٹکڑے کر دینے چاہیے ہاں میں سمجھتا ہوں کی کہیں ہے جیسے پاریکر نے بلکل ٹھیک کا ہمیں درد دوگے تو ہم بھی تمہیں درد دیں گے تب ہی سمجھو گے تو ایک بار ہم نے دو ٹکڑا کیا اس بار چار ٹکڑا اگلے بار آٹھ ٹکڑا اور آنکھر میں پاکستان کئی دکھانے نہیں ہوگا تو ان کے لوگوں کو آریسٹ کیا ہے ان کے آفس کو سیل کیا ہے صرف پترکاروں نے گوشنا کی ہے کوئی خاص کچھ ہوا نہیں اس کو گرفتار کر کے ہینڈ وہ تو ایک ڈبو کا کٹ پتلی کا بات ہے اس سے بات سن کر کیا فائدہ ہے کیا کریں پاکستان کو کہہ دینا چاہیے ایک بار اور ہوگا تو چار ٹکڑا کر دیں گے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آجم سوال پوچھ رہے ہیں صفائی مانگ رہے ہیں ڈاکٹر سوبر مڈم سوامی سوامی پر آروپ ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ مہتوہ کانچی ہیں بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھے ہیں آج کے زمانے میں آپ کرسیڈر ہیں آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں آپ لائر ہیں ٹیچر ہیں منتری رہے ہیں بچپن میں آپ نے سوچا تھا آپ کیا بن چاہتے تھے ہم یہ بن چاہتے تھے کہ کرپشن کی خلاف لڑوں ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لئے کیا کروں اس کے لئے پرچار کروں اور دیش کی سنسکرطی میں پنر اتھان کیسے لا سکھوں اسی پر میرا دھیان تھا بچپن میں بچپن میں بھی اور 75 سال کی عمر میں بھی اتنے جوان دکھتے ہیں چہرے پر لالی ہے اس کا راز کیا ہے اس کا راز ہے ایک ہی کہ میرے دل میں شریع میں کوئی ٹینشن نہیں ہے میں دوسرے کو ٹینشن دیتا ہوں نورمالی بی جے پی میں تو 75 سال کی عمر کے بعد میں مار درشک منڈل میں بھیج دیتے ہیں ایسا میں نے کوئی نیم سنا نہیں یہ تو پترگاروں کو کسی نے بریفنگ کیا جس میں آپ بھی شکار ہوئے اور اس بیلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمیں مقدمہ چلایا ڈاکٹر سبرا سوامی پر ہم نے ان سے پوچھا رام مندر کے بارے میں ان سے پوچھا سونیا گاندی راہول گاندی کی خلاف ان کے ٹائرٹ کے بارے میں اور ان سے پوچھا نئے سال کے ایجنڈے کے بارے میں آگ لگتا ہے سبرمنی سوامی کو اچھا ہے جو بھی رجل شرما صاحب نے پوچھا اس کو سچ سچ انسر دیا ہے اسی لئے اس حضارت سبرمنی سوامی کو بری کرتی ہے اس امید کے ساتھ یقین کے ساتھ سوبرمن سوامی اسی مانداری سے لوگوں کے بھلائی کے لئے کام کرتے رہیں گے لوگ کے ادھکاروں کے لئے لڑتے رہیں گے آج کا مقدمہ یہی ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصت کے ساتھ تب تک کے